اس بچے کا نام ہے پروفیسر حماد صافی اور ان کو ننہ پروفیسر کہا جاتا ہے ایک یوٹیوبر ہے اور بہت ہی مشہور ہے مجھے ان کے بارے میں آج ہی پتا چلا ہے ان کی ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ان کی کہانی اس طرح ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پشاور کے ایک دکان سے راستے میں مونگ پھلی خریدی بعد میں سنابات پہنچ کر پتا چلا کہ مونگ پھلیوں کے درمیان ایک دانہ بادام کا آ گیا میرے استاد نے بادام کا وہ دانہ ایک مہینے بعد پشاور واپسی پر اس دکاندار کو واپس کر دیا تھا اسی صحبت کی بنیاد پر دنیا ہما صافی نام بچے کو جانتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قاسم علی شاہ ایک یوٹیوبر بھی ہے اور موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اب تو اپنا ایک انجیو ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا پاکستان کے اندر پاکستان کی یوٹیوب میڈیا کے اندر دیجیٹل میڈیا کے اندر انہوں نے بہت فیم بہت نام بنایا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پیسے بھی انہوں نے کمائے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک لوگ ان کو سنتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اور بہت ہی غور سے سنا کرتے تھے کہ بھائی یہ ایک ایسا موٹیویشنل سپیکر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے اور لوگ ان کی باتوں پر یقین بھی کرتے تھے لیکن جب ٹویٹر کا دور پاکستان کے اندر شروع ہوا دوہزار اٹھارہ انیس اور بیس کے اندر ٹویٹر جو ہے روز بروز اوپر جاتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بحث شروع ہوئی اور قاسم علی شاہ بری طرح ایکسپوز ہوئے مطلب قاسم علی شاہ اپنی سٹوریز میں بتاتے رہے کہ جناب میرے ساتھ دنیا کا ہر واقعہ ہو چکا ہے دنیا کا کوئی بھی واقعہ ہو وہ موچی سے متعلق ہو وہ ریڈی والے سے متعلق ہو وہ سبزی والے سے متعلق ہو وہ موبائل والا ہو مرسیڈیز والا ہو وہ کوئی اینکر ہو کوئی صحافی ہو کوئی فوجی ہو کوئی پولیس والا ہو ہر واقعہ قاسم علی شاہ کے ساتھ ہو چکا ہے اور اگر آپ ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھتے اس کے اوپر لاکھ ہو اور کئی میں ایک میلین پلس ویوز ہوا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں رہا اب یہ ساری کی ساری فلوسفیا ساری کی ساری شرلیاں جو ہے وہ بچ چکی ہے اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف پاکستان کے پڑے لکھے عوام کو جاتا ہے جنہوں نے ٹوٹر پر آ کر اس چیز کو ہائلائٹ کیا اور لوگوں نے نوٹس لیا اور اس کے بعد قاسم علی شاہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے اور آج جا کر جب آپ ان کی ویو شپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہے پہلے کے مقابلے میں بارال ایک کامیاب یوٹیوبر ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے فدو بنایا اور بہت سارے پیسے کمائے بہت سارا بہت بڑا نام بنایا اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں زیدہامیز صاحب یہ بھی کچھ اس طرح کی شرلیاں چھوڑا کرتے تھے جنگوں کے حوالے سے مطلب رشیہ نے اس پر حملہ کر دیا اسرائیل نے سادش کر دی ہندوستان نے سادش کر دی پوری دنیا کے خلاف یہ کمپین کرتے تھے اور پاکستانی نوجوانوں میں ہندوستان، اسرائیل، یو ایس اے، رشیہ سارے ممالک کے خلاف نفرتیں بھرتے رہے یہ بھی بڑے عصے تک کامیاب رہے لوگ ان کو بڑے غور سے سنتے رہے لیکن ٹویٹر آ گیا نا اور ٹویٹر نے ان کی کہانی بھی بن کر دیا اور بہت بری طرح ایکسپوز کر دیا پھر حقیقت ٹی وی والے صاحب ہمارے تھے 2019 تک لوگ ان کو بہت غور سے سنتے رہے آپ ان کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں 2018 کی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ملین پلس ویوز ہوتے تھے یعنی کہ کم از کم بھی پانچ لاکھ پلس ویوز ہوا کرتے تھے لیکن جیسے ہی ٹویٹر آیا تو حقیقت ٹی وی کی کہانی بھی ٹھوس ہو گی اور آج ان کی ویورشپ دو لاکھ، دھائی لاکھ، تین لاکھ تک گر چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شعور آیا لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کی اور پڑے لکھے لوگوں نے ان تینوں کو ایکسپوز کیا جاویج چودری صاحب آئے جھوٹ کا میدان جو ہے گرم کر دیا لمبی لمبی کہانیاں سنانا شروع کر دی اور لوگ غور سے سنتے رہے لیکن دوہزار بیس میں جب ٹویٹر اروج پر تھا تو اس دور میں جاویج چودری صاحب بھی بہت ہی بری طرح ایکسپوز ہو گئے جب ان چاروں کی کہانی ختم ہوئی تو آپ کو ایک کہانی میں بتا دوں اوریا مقبول جان صاحب کی اوریا مقبول جان صاحب بھی بس اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوریاں سناتے تھے اور کبھی کبھی اپنے ایسے خواب سناتے تھے کہ نعوذب اللہ مجھے اس پر کم از کم یقین نہیں آتا کہ عجیب سا خواب سنانا جس کے اندر آرمی چیف کو یہ ہوا وہ ہوا ایسے خواب کے جس کے اوپر کم از کم میرے جیسا انسان جو ہے وہ اس پر کبھی بھی یقین نہ کرے خیر اوریا مقبول جان نے بھی بہت نام کمایا مذہبی طبقہ ان کو بہت سنتا رہا عام لوگ بھی ان کو سنتے رہے لیکن ٹویٹر نے ان کی کہانی بھی فلاپ کر دی اس کے بعد ڈاکٹر شاہد مصود صاحب ہمارے پاس آئے انہوں نے بھی لمبی لمبی کہانیاں سنانا شروع کر دی کبھی رشیا کی جنگ یو ایسے سے کرا دی یو ایسے کی جنگ اسرائیل سے اسرائیل کی ہندوستان سے اور پھر پوری دنیا کی جنگ جناب انہوں نے کروا دی پاکستان کے ساتھ اور ٹویٹر نے ان کی کہانی بھی تقریباً فلاپ کر دی ٹویٹر نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا لیکن اب میں نے جو چیز دیکھی ہے مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ ایک بچہ جس کا نام ہے ہمار صافی اس بچے کے بارے میں مجھے بالکل بھی کوئی انفرمیشن نہیں تھی ٹویٹر پر چند تصویریں اس کی میں نے دیکھی اس حوالے سے لکھا ہوا تھا کچھ لوگوں نے اور مزاگ بنا رہے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ ایک ننہ پروفیسر ہے ننہ پروفیسر کے نام سے لوگ جانتے اور بقاعدہ اس کو پروفیسر کا ٹائٹل دیا گیا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر یہ بچہ جاتا ہے ایون کے مساجد کے اندر جا کر ممبر پر بیٹھ کر ساٹھ ستر سال کے بابوں کو بتاتا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے یعنی اس بچے نے پاکستان کا مستقبل ٹھیک کرنا ہے پاکستانیوں کو بتانا ہے کہ بھائی تم نے کیسے ملک کو ٹھیک کرنا ہے کیسے تم نے مذہب پر چلنا ہے کم از کم یار میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایک چھوٹا بچہ مجھے آ کے بتائے گا کہ بھائی یہ چیز ایسے نہیں تو ایسے ایک بچہ تیرہ سال اس کی عمر ہے اس کو ابھی پڑھنے دے ابھی تو اس نے میٹرک بھی نہیں کیا ابھی اس نے انٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد بی اے کرنا ہے یا بیچلرز کرنا ہے یا بی ای سی آنرز کرنا ہے آگے ایم اے کرنا ہے بہت ساری ریسرچ کرنی ہے بڑی دنیا دیکھنی ہے لیکن نہیں جناب اس کو بس فیم مل گیا ہے یوٹیوب کے اوپر اور جو اس کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں ایک ویڈیو دیکھیں میری نو ملین ویوز تھے بہت اچھی بات ہے یوٹیوب پر اگر اس کو فیم ملے اس نے پیسے کمائے اتنی کم عمری میں تو یہ اس کی کامیابی ہے آپ کو اس نے خدو بنایا بہت زبردست کامیابی ہے یوٹیوب پر وہ بندہ کامیاب ہے میں آپ کو بتا دو اگر آپ نے چینلز بھی بنانے ہیں جس نے عوام کو جلد از جلد فسا لیا اپنے چنگل میں جلد از جلد ان کا مائنڈ بنا دیا اور ان کو فدو بنا دیا صرف وہی بندہ کامیاب ہے جو بندہ ادھر آکے سچ بولتا ہے حقیقت بولتا ہے اس کو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا تو اگر آپ کی کوئی اس طرح کی بھول ہے کہ آپ اگر یوٹیوب پر آ کر لوگوں کو بھاشن دیں گے سچی کہانیاں بتائیں گے تو آپ کو لوگ ریجیکٹ کریں گے نہیں سنیں گے تو جب سارے ہتھکنڈے فیل ہو گئے اوریا مقبول جان زید حامد جاوید چودری یہ قاسم علی شاہ صاحب جتنے بھی ہمارے موٹیویشنل سپیکر جتنے بھی ناکام ہو گئے تو ہم نے حماد جو پروفیسر ہے اس کو لانچ کر دیا حماد صافین کا نام ہے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے مزے کی بات نائن ایٹی ایٹ کے ان کے سبسکرائبلز ہے یعنی کہ نو لاکھ اٹھاسی ہزار پاکستانیوں کے اس نے پھدو بنایا اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ کہ مساجد میں ممبر پر بٹھا کر اس سے بھائی لیکچرز لیے جا رہے اس کو جنرلزم کی کلاسز میں بلایا جاتا یونیورسٹیز میں اور وہاں پر اس سے لیکچرز دلوائے جا رہے اور تو اور پاکستان کی جو طاقتور ادارے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور دو چار ایوارڈز بھی اس بچے کو مل چکے ہیں بھائی یر کیا کر رہے ہو کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہو زیادہ حامد وغیرہ جس طرح ڈکوسلو سے ہم نے اتنی مشکل سے جان چڑھائی ہے معافی دے دو اس ملک کو اور سی ٹریک پر چلنے دو یہ بچہ ایک یوٹیوبر ہے اس کو یوٹیوبر کام کرنے دے جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے اٹس اوکے لوگ اس کو سنتے پسند کرتے وہی تک رہنے دے آپ اس کو یہاں پر لاکر ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں کیا میسج دے رہے آپ دنیا کو کہ ایک چھوٹا بچہ جس نے بھی میٹرک نہیں کیا آپ نے اس کو ایک موٹیویشنل سپیکر بنا دیا آپ نے اس کو پروفیسر بنا دیا جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں اس کی کہانی سنائی کہ کس طرح سے مونگ پلی کا دانا پھر بادام یار یہ تو مطلب اس طرح کی لمبی لمبی چھوڑنا اگر آپ مجھے میری ذمہ داری لگا دے ایسے جھوڑ بنا کر دے دوں کہ میں لوگوں کو رلا دوں گا تو ان جیسے لوگوں سے بچے سنیں ضرور میں یہ نہیں کہتا ان سبسکائب کریں آپ ان کو فالو کرتے آپ ان کو سنتے ضرور سنیں لیکن ان کو ہیرو بنانا یا ان کو سن کر اس پر عمل کرنا کہ یہ آپ کا مستقبل ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کی اکل پر آپ کی دانش پر مجھے افسوس ہی میں کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اس حال ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات